آدھا ورد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علیم تاہیر پویٹری انٹرنیشنل چینل میں ہوں علیم تاہیر آئیے آج ہم اردو کمار بھارتی کے پہلے سبق کی مشکش سرگرمیاں دیکھتے ہیں مشکش سرگرمیاں جس میں سبق کا بغیر مطالعہ کر کے زہل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے سبق کے حوالے سے درد زہل رمان خاکہ مکمل کیجئے پہلا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس میں ہے پہلا نام اب پہلا نام کیا رہے گا جو چار کھانے دیئے گئے ہیں اس میں جو پہلا نام ہے وہ ماویہ ہے دوسرا نام ہے سلمان فارسی دوسرے کھانے میں آئے گا سلمان فارسی پہلے کھانے میں ماویہ دوسرے کھانے میں سلمان فارسی قوس میں فارسی اور پہلے سلمان والد کا نام یوزخشان بن مرسلام والد کا نام یہ یوزخشان بن مرسلام سکونت کے بعد جو خانہ کا اس میں آئے گا ہرموس ٹھیک ہے ہرموس آپ دھیان رکھیں اسے اپنی کلاس ورکے کی کافی میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں دوسرا ہے حضرت سلمان فارسی جو آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے جو ہے جائے پیدائش گھرانہ علاقہ نازم آلہ جائے پیدائش کے نیچے جو خانہ چوکر خالی دیا گیا اس میں آئے گا ہرموس گھرانہ میں آئے گا مجوسی زمیندار پہلے جائے پیدائش کے نیچے آئے گا ہرموس دوسرے میں گھرانے کے نیچے جو تیر کا نشان اس میں آئے گا مجوسی زمیندار علاقہ جو تیر کا نسان اس میں گا سفہان علاقہ سفہان نازمِ عالیٰ کے نیچے آئے گا مدائن مدائن ٹھیک ہے یہ بھی سوال کے جواب آپ تک پہنچ گیا علاوہ اس کے اس میں جو ہے رضی اللہ عنہ کا مخفق جو ہے وہ کیا ہے ان سے اللہ راضی ہوا مطلب یہ رضی اللہ عنہ یعنی ان سے اللہ راضی ہوا ٹھیک ہے ان سے اللہ راضی ہوا مطلب وہ اللہ والے حل ان سے اللہ راضی ہوا اس کے بعد یہاں پر سوالات دیئے گئے جس کے جوابات تو آپ لکھ سکیں گے جس میں والد کے برہم ہونے اور حضرت سلمان کو بیڑیاں پہنانے کا سبب تحریر کیجئے تو آپ وہ سبب بھی آپ تحریر آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بعد بیڑیاں پہنانے کے جو سبب تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا وہ جو پہلا جو پیرگراب اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ مجوسیو کے عبادت گاہ کا ان کو داروگا بنا دیا گیا تھا لیکن وہ اس مذہب سے بلکل بھی مطمئن نہیں تھے گئر مطمئن تھے اسی دوران جو ہے گرجہ گھر میں ان کا جانا ہوا اور وہاں پر وہاں کی جو عبادت ہے رسومات ہے وہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا والد ان کے جو ہے وہ مشتعل ہوئے برہم ہوئے اور چونکہ وہ مسلمان تھے بلکہ پختہ ایمان والے تھے ایقان والے تھے وہ برہم ہوئے اور حضرت سلمان فارسی کے پہروں میں انہوں نے اس طریقے سے بیڑیا ڈال دی یہ اس کا یہ نقاط اس جواب میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کے خجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مرائل اپنے الفاظ میں لکھی اس میں آپ کو بہت اچھے ڈھنگ سے یہ لکھنا رہے گا کہ اس طریقے سے وہ بے قرار رہنے لگے تھے اور پھر لوگوں سے معلوم کرتے پوچھتے گئے دریافت کرنے پر ان کو پتا چلا کہ عرب کی ایک بہستی مدینہ ہے جہاں پر ایک کافلہ آیا ہوا ہے اور وہ تمام معلوم ازباب کے ساتھ پھر وہاں پر اس کے ساتھ وہ کافلے کے ساتھ ہو لیے وہیں پر جو ہے اسی طریقے سے جب کافلے کے ساتھ انہوں نے شرکت کر لی تو وادیہ قرار میں ان کو فروخت کر دیا گیا ایک یہودی کے ہاتھ ہو اور پھر اس کے بعد اس یہودی نے مدینہ کے یہودی کے حوالے کر دیا اور وہ مدینہ جو خجوروں والی زمین تک اس طریقے سے پہنچے یعنی وہ قصہ جو ہے آپ کو بیان کرتا ہے عزیز طلبہ و طلبہ اس کے بعد دیکھیں آپ اس میں ایک اور تیسرا یعنی چھٹا جو سوال ہے حضرت محمد کی تین نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کیا تھا ترتیب وار لکھی اس میں خاص طور پر میں تینوں نقاط بیان کر دیتا ہوں کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا وہ حدیعہ قبول نہیں کرے گا دو تو ہو گئی وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا ایک دو نمبر وہ حدیعہ قبول کرے گا وہ حدیعہ قبول کرے گا اور تیسرا ہے ان کے شانوں یعنی کاندوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی ٹھیک ہے یہ تین یاد رکھئے گا اور اس میں آپ جس طریقے سے کلاش حق کی سفر میں مجوسیت ترک کر کے جب وہ پادریوں کی خدمت میں لگ گئے اور وہیں پر جو ہے ان کو پتا چلا کہ انقریب جو ہے حضرت ابراہیم کا دین لے کر ایک نبی جو ہے مبوس ہوگا اور وہاں سے جو ہے تین نشانیاں درد دل تین نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی جس میں وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا وہ حدیعہ قبول کرے گا اور ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی یہ جواب آپ یاد رکھیں اسی طریقے سے ساتھوہ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ رشتہ ہے مواخدہ میں بندن والے صحابی کا نام تحریر کیجئے تو اس کا ساتھوہ جواب حضرت ابو دردہ ان کا نام ہے سنگل اور آٹھوہ حضرت سلمان فارسی کا رسول اللہ کی تینوں نشانیوں کا پرخنے کا طریقہ لکھئے اس میں آپ اپنے ڈنگ سے لکھ سکتے ہیں اچھے ڈنگ سے کس طریقے سے آپ کی خدمت میں سلمان فارسی حاضر ہوئے اور وہاں پر خجورے یہ کہہ کر پیش کی یہ صدقہ ہے پھر آپ نے کچھ نہیں چکھا اس میں سے اور تمام تر صحابہ کو کھلا دی یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی غیر مطمئن ہوئے کہ رائیب کی بتائی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی اسی طریقے سے دوسرے موقع پر انہوں نے کہا خجورے دیتے ہوئے کہ یہ توفہ ہے تو انہوں نے خود بھی کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم جو پشت کی جانی یعنی آپ کی جسم کا کپڑا جب لگا تھا تو پشت پر مہر نبوت جو سبت تھی اس پر انہوں نظر پڑ گئی اور یہ تیسری نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی اس طریقے سے اب اس کو جواب دیکھ سکتے اس کے بعد نوہ ہے اہل خانہ کے تعلق سے سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو جو تاقید کی اسے لکھی تو انہوں نے کیا تاقید کی تھی جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے یہ تاقید کی تھی تو یہ انڈر لائن یہ انورٹیٹ قوماز میں آپ لکھ سکتے ہیں دسوہ ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھی ہے ابتدائی جنگوں میں وہ اس لئے شریک نہیں ہوئے کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے یہاں پر شریک ہونے جو جملے کہیں انہیں نقل کی جملے آپ کو نقل کر لکھنا ہے سلمان تم حضرت ابودردہ سے بڑھ کر دین سے واقف ہو دوسرا جملہ ہے اگر دین سرئیہ پر بھی ہو گا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا تیسرا جملہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے جملہ یہ تین جملے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باروہ یا خندق کے موقع حضرت سلمان فارسی کا کردار بیان کی جی تو اس میں حضرت سلمان نے حملے کی تیاریہ شروع کی جب مشرق مکہ اور یعودی نے مل کر اس وقت حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد اور وہ خندق اتنی چوری اور گہری تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا خندق کی خدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوے خندق کہا جاتا ہے یہ جواب ہے اس کے بعد اس کے بعد ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر تو اس کا اسلامی رنمہ کون تھے حضرت سلمان فارسی تھے یہ نام لکھ دیا حضرت سلمان فارسی تیروہ کا جواب چودہ میں جنگ تائف میں حضرت سلمان فارسی کے کردار تحریر کیجئے وہ مفید مشورے دیتے رہتے تھے اور تائف کی جنگ میں ان کی امہ پر مسلمانوں کی جانب سے منجنی کا استعمال ہوا آپ یہ لکھ سکتے پندرہ نمبر مدائن کے ناظم حالہ کے حیثیت سے حضرت سلمان فارسی کی معمولات بیان کیجئے تو اس میں جو آپ کو لکھنا ہے کہ خجور کے باغ میں پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر وہ ٹوکریاں چٹائیا بنتے تھے یہ معمولات تھے ان کے حکومت کی جانب سے وہ ملنے والا خیرات کر دیتے تھے لینے سے انکار کر دیتے تھے نہیں لیتے تھے سمجھ رہا آپ اس طرح سے روزانہ کی ان کی تین درم آواد نہیں تھی ایک درم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لئے خجور کے پتے خرید تھے اور درم میں گھر میں خرچ کر دے درم اس طرح وہ ایک درم خیرات کر دیتے تین درم میں تین درم کا حساب بھی آگیا اور یہ بہت سارے معامولات تھے لیکن یہ جو بیان کیے گئی یہ معامولات بہت نمائیہ تھے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ وفات کے وقت سلمان فارسی کے رونے کی وجہ تحریر کیجئے وفات کے وقت حضرت کی رونے کی 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 وجہ تھی تو آپ کو جواب مل جائے گا اس کے بعد سولہ نمبر ہو گیا یعنی وہ اس لئے روتے تھے کہ حضور نے ہم سے اہد لیا تھا ان کا ایسا کہنا تھا کہ تمہارا سازو سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو مگر میرے پاس تو اتنا سامان میں اپنے محبوب کو کیا مو دکھاؤں گا وہ اس لئے روتے تھے اتنی بات پر جب وہ حضرت سلمان فارسی سخت علالت کے وقت جب حضرت سعید بن وق سیادت کے لئے ان کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے اور رونے کی کیا وجہ انہوں نے بتائی کہ انہوں نے جو وجہ بتائی حضور نے ہم سے آید لیا تھا کہ تمہارا جو سارا ساز سامان ہے وہ ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہیں ہونا چاہی تو اس سے اگر توڑا سا زیادہ ہو تو ان کو ایسا رونہ آ رہا تھا یہ یہ ان کی ایمانداری اور دھیانت داری اتنی تھی کہ ان کو رونہ آ گیا اس کے بعد سترہ نمبر میں دیکھی آپ دیا گیا ہے حضرت سلمان فارسی زہل کے بیان سے مفرد مرقب اور مخلوط جملے الگ پر تحریر کیجئے اس میں نمبر ایک میں تم میں سے ایک آدمی ہوں مفرد جملہ آئی دوسرا ہے تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں یہ مرقب جملہ ہے تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے اس میں جوڑ ہے تو یہ مرقب ہے اور میں تم میں سے ایک آدمی یہ سنگل جملہ ہے تیسرا ہے اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لئے وہی حقوق ہوں جیسے ہمارے لئے مخلوط جملہ ہے اس میں بہت سارے جملوں سے ایک جملہ تیار کیا گیا پھر نمبر چار ہے تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں یہ بھی مخلوط جملہ ہے تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر اس میں بہت ساری جو ہے جو آپ کو دکھائی دیرے کئی جملوں نظر آتے نمبر جو 18 ہے دیکھیں آپ اس میں دیا ہے آگ کو پوچھنے نمبر دو قلعے کی حفاظت کے لیے کھوڑا جانے والا گھڑا اسے کہتے ہیں خندہ آگے آپ جواب لکھتے چلیے پہلا مجوسی دوسرا خندہ تیسرا تامبے یا پیتل کا تسلا تامبے یا پیتل کے جو تشت ہے اس کو کہیں گے تسلا ترازو کا تو چھوٹا سین آدھا اور اس کے بعد لا چار نمبر جنگ جس میں آپ نے شرکت کی غزوہ غزوہ چوتھے جواب ہے اس طریقے سے حضرت دیئے ہوئے پیرگراف اکتباس کا خلاصہ لکھی ہے اس میں آپ کو خلاصہ لکھنا ہے انیس نمبر میں خلاصہ کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں اسلامی ممالک کی حکومت اور نظامت کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اس میں انہی میں ایک حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو نازم اعلیٰ ہوتے تھے مدائن کے معاملی کام بھی اپنے ہاتھ سنجام دیتے جیسے ٹوکری اور چٹائیاں بنہ عشق رسول کی جو عشق رسول کی جو شدت تھی اور بے چینی تھی تو اس کی وجہ سے ملاقات اور مسائبت ان کو نصیب ہوئی زمانہ علالت میں وہ روتے تھے کہ محبوب کو کیا مو دکھائیں گے جب کہ آپ کے مال کے جمع کرنے سے منع فرما تھا آپ نے اس طریقے سے جب حضرت سلمان فارض صرف ایک بڑا پیالا اور ایک تسلہ ہی کل اساسے کے طور پہ تھا تو آپ یہ لکھ سکتے یہ اس کا جواب ہے اس کے بعد جو ہے دیئے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق زہل کے جواب نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھئے پائداری مضبوطی کے معنی والا لفظ اس میں نمبرات دیئے گئے اوپر جو ہے وہ علیف علیف تے سین کاف میم وغیرہ دیا گئے تو اس میں ایک دم آسان ہے اس میں بنتا ہے نمبرات آپ گھما کر دیکھیں تو پہلا ہے جیسے چار دو تین ایک ایک کی نیچے علیف تین کی نیچے سین دو کی نیچے ترازو کا تو چار کاف سب ملے گا تو اور اس کے بعد ایک پانچ دو کاف کے بعد علیف میم تو یعنی استقامت استقامت ایک ورڈ بنے جواب استقامت لکھ لیجی دوسرے کا جواب آئے جیسے چار تین ایک دو تو گزوہ اس کا جواب ہے گزوہ بن جائے گا یہ آپ کے شعور کا امتحان لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے یہ مشکی سرگرمیاں یہی پر اختتام پذیر ہو رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عملی قواعد میں حروف جار خط کشیدہ حروف پر توجہ دیتے ہوئے زیل کی جملوں کو پڑھئے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ آپ کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کیا انہوں نے وہ شام تک وہی رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے آنے والے الفاظ اسم اور ضمیر ہیں جیسے اسم ضمیر حروف اللہ تعالی حروف کے حق کی حروف کے ہے نا اللہ تعالی اسم ضمیر ہے تو حروف کے ہے حق اسم ضمیر ہے حروف کی ہے تلاش لوگوں کتابوں یہ ضمیر اسم ضمیر ہے تو اسم جو ہے حروف میں حروف میں ہیں سلمان فارسی ان اسم جو ہے حروف کا ہے وجہ و جیان سے انہوں نے والد کو شام تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف کہ حروف جو ہے کا کی حروف اضافت بھی کہلاتے ہے جو دراصل حروف جار کی قسم ہے اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں جار کے معنی ہے قریبی پڑوسی حروف جار سے پہلے آنے والے اسم مجرور کہلاتے ہیں اس تفصیل کو زہل کے خاقے میں سمجھا جا سکتا ہے اس میں تفصیل پیش کر دی گئی اس میں یہاں پر دیا ہے عملی قواعد مفرد جملہ جہل کے جملوں کو غور سے پڑھئی مولانا حسرت معانی کی شخصیت میں کوئی دل فریبی نہیں تھی حسرت معانی علی گھر میں زیر تعلیم تھے انہوں نے ایک رسالہ اردوی مولانا جاری کیا دوسرا جملہ تحریک آزادی کا درخت ایک جملہ برگ بار لائی دوسرا جملہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں جملے کا پہلا فکرہ مبتدہ اور دوسرا فکرہ خبر قیلاتا ہے جس جملے میں صرف یہ دو اجزاء پائے جاتے ہوں اسے مفرد جملہ پہتے ہیں دھیان رکھیں آپ اوپر کے باقی تین جملوں کو مبتدہ اور خبر میں تقسیم کیجئے سبق مولانا صرف معانی سے چند مفرد جملے تیاش تلاش کر کے لکھئے اور انہیں مبتدہ اور خبر میں تقسیم کیجئے اس طرح سے اضافی معلومات میں صفحہ عربی میں صاحبان کو کہتے ہیں اور اس چبوترے کو بھی جس پر سرکندوں کے چھپر کا سایہ ہو اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تو اس کے شمالی و مشرقی اس سے میں ان مسلمانوں کے لئے جن کا کوئی غربار نہ تھا ایک چبوترہ بنا کر اس پر چھپر ڈال دیا تھا بار سے ایسا شخص آتا جس کے ساتھ اہل ویال نہ ہوتے وہ اس چبوترے پر ڈیرہ ڈال دیتا یہ اصحاب اکرام رات دین اللہ کے رسول کے رشادات سے بہرور ہوتے قرآن مجید سنتے سمجھتے وقتا مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیج دی جاتے ان اصحاب کا یہ بھی دستور خود بھی صدقے کی رقمیں انہی پر صرف فرماتے تھے اور دیگر صحابہ بھی دو چار چار آدمیوں کی خانے کا انتظام کر دیا کرتے تھے یہ مشکی سرگرمی بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سوالات ہم نے حل کیے سمجھے اب آپ کو اس کو کلاس ورک میں لکھ نا ہے کلاس ورک میں لکھ لیجئے ہمار کو بھی جو ہے پانچ سوال کا ایک ہمار بنائیے جب کلاس ورک ہو جائے گا تو ہمار کو اس میں آسانی ہو جائے گی اور وہ دو دو مار سے ہمار رہے گا کم سے اب دیکھتے ہے اس میں آپ نے بہت اچھے دن سے اس کو سمجھا ہوگا ایسے توقف کرتے ہیں اضافی معلومات میں ساسانی حکومت کا معاملہ دیا گیا ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے اس خاندان نے دو سو چوبیس سے چھے سو باون تک حکومت تھی ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی میماری کندہ کاری سکہ سازی سیخل گری اور سیخل سازی کے ایسے نادر نمون محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی ان کے بنائے ہوئے محل برج اور آتش قدو کے باقیات دیکھنے مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو فیلانے کی کوشش کی تھی ساسانی حکومت کے بادشاہ نہایت سخت گیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے گصے میں آکر آپ کا خط پھار دالا تھا خسرو پرویز کے فورا ساسانی حکومت کے ایران سے خاتم ہو گئے اضافی معلومات کے لیے یہ پیرگر آپ نے ساسانی حکومت کے نام سے آپ نے دیکھا اب دیجے اجازت علیم تاہیر کو اور جو طلبہ و طلبات نئے ہم سے اس چینل سے جڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبترائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں